السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم جس واقعہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ نماز کے شوق سے متعلق ہے کہ کس طرح دلیری اور بہادری کے ساتھ دو صحابہ مشکت کے وقت کے اندر سخت وقت کے اندر بھی نماز کو آگے رکھتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ شام کو ایک جگہ قیام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج شام کو حفاظت اور چوکی داری کون کرے گا ایک مہاجر اور ایک انساری حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم دونوں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی جہاں سے دشمن کے آنے کا رستہ ہو سکتا تھا ان کو بتا دی کہ اس پر دونوں قیام کرو اور حفاظت کرو دونوں حضرات وہاں تشریف لے گئے وہاں جا کر انساری نے مہاجر سے کہا کہ رات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ایک حصہ آپ سوتے رہیں میں جاگتا رہوں دوسرا حصہ میں آپ جاگیں میں سوتا رہوں کہ دونوں کے تمام رات کے جاگنے میں یہ احتمال ہے کہ کسی وقت بھی نیند کا غلبہ ہو جائے اور دونوں کی آنکھ لگ جائے اگر کوئی خطرہ جاگنے والے کو محسوس ہو تو اپنے ساتھی کو جگا لے رات کا پہلا حصہ انساری کے جاگنے کا قرار پایا اور مہاجر سو گئے انساری نے نماز کی نیت بان دی دشمن کی جانب سے ایک شخص آیا اور دور سے کھڑے ہوئے ایک شخص کو دیکھ کر تیر مارا اور جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو دوسرا تیر مارا اور پھر اسی طرح انساری کو تیسرا تیر مارا اور ہر تیر ان انساری کے بدن میں گھستا رہا اور یہ ہاتھ سے اس کو بدن سے نکال کر پھینکتے رہے اور اسی طرح نماز میں مشغول رہے اس کے بعد اتمنان سے رکوع کیا سجدہ کیا نماز پوری کر کے اپنے ساتھی کچھ گیا وہ تو ایک کی جگہ دو کو دیکھ کر بھاگ گئے دشمن تو ایک کی جگہ دو کو دیکھ کر بھاگ گئے کہ نامعلوم کتنے ہوں گے مگر ساتھی نے جب اٹھ کر دیکھا تو انساری کے بدن سے تین جگہ سے خون ہی خون بے رہا تھا مہاجر نے فرمایا سبحان اللہ تم نے مجھے شروع سے جگایا ہی نہیں انساری نے فرمایا کہ میں نے نماز میں ایک صورت سورے کحف شروع کر رکھی تھی اور میرا دل نہ چاہا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں اس لئے میں نے ابھی بھی اس اندیشے کی وجہ سے کہ مجھے بار بار تیر لگنے کی وجہ سے اگر میں مر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت کی خدمت میرے سے پر لگی تھی وہ ختم ہو جائے گی اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں مر جاتا لیکن سورہ کحف ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا تو دوستو یہ تھا ان صحابہ کا نماز کے اندر شوق اور نماز کا ولولہ اور نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کا دھیان اور لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کا شوق تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نمازیں پڑھنے کی دفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ